بسم اللہ الرحمن الرحیم عائد آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے کہ یا مسجد اقصہ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے پورے عالم اسلام میں استراب ہے ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے لیکن دعا مومن کا اصلہ ہے جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہیں پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا اللہ انہیں کامیابیہ نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا سہونیوں کو برباد کر دینا امت مسلمہ کو اروج اور بھانکپن نصیب فرمانا اللہ ان کو عبرو دینا مسجد اقصہ کی آزادی نصیب کرنا اور ہمیں وہ بہاریں وہ عزتیں وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصہ آزاد ہوئی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے القدس ہماری عزت کا نشان ہے ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی میں راج کا آغاز مسجد اقصہ سے کیا اور قرآن نے اس مسجد اقصہ کا تعرف کرواتے ہوئے کہا اللہ زیبارکنا حولہو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں یہ انبیاء کی سرزمین ہے یہ محبتِ انوار ہے یہ عرضِ شام فلسطین شام کا ہی حصہ ہے اردن بھی شام کا حصہ ہے فلسطین بھی شام کا حصہ ہے اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو عرضِ مبارک ہیں اور اللہ جللہ شانہو کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لئے دعا مانگی ہے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لئے عزت کا مقام ہے اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لئے مسجدِ اقصہ ہے دیکھئے جہاد میں آخری حد تک جانے کا کہا ہے مخالف کی گردن اتار دینے کا حکم ہے وہاں ہم جا سکتے ہیں لیکن وہاں بھی حد بدی رکھی کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گے بوڑوں کو قتل نہیں کرو گے اسی طرح بیماروں اور لاغروں کو معذوروں کو قتل نہیں کرو گے ان کے پروہت پادری اور ان کے جو مذہبی رہنماں ہیں ان کا قتل نہیں کرو گے فصلے نہیں اجاڑو گے جانور نہیں قتل کرو گے فلا جگہ پہ ایک عمارت بنی ہے وہاں بھی عطاب دی گئے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ان پلازوں کو ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو ہمیں تو قوت دو ہمارے بچے رو رہے ہیں امت تڑپ رہی ہے اور تم پلازے بنا بنا کے دکھاتے ہو امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے امت کو جو ہے وہ ایٹم بھم کی ضرورت ہے کاش کے عرب اپنے اصلاف کی کہانیوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ تین سو تیرہ جنہوں نے عظیمت کی انوکشی داستہ رکم کی تھی کیا بھول سکتے ہیں جب ابو جہل نے عمیر کو بھیجا اور جا کر کے اس نے دیکھا اور واپس پلٹ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور وہ صرف تین اونٹوں کو کھا سکتے ہیں تو ابو جہل تکبر رہنت سے پھول گیا اور سنادید قریش کو بلا کر اس نے کہا کہ اب لڑائی آسان ہو گئی ہے بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی حرسیاں کٹھی کرو انہیں پکڑیں گے اور جکڑیں گے اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کر کے انہیں کہیں گے اومیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے جوان جذبوں کو دیکھ کے آیا تھا اس نے ایک تاریخی بات کہی جو ابن حشام نے لکھی اس نے کہا اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ ہو تم کہتے ہو کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے لیکن میں ان کے جذبین آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے ولیکن رہ تو یا معاشرہ قریش المنایا تحمل البلایا اے قریش کے سرداروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یسرب کی اٹھنی اپنی پشتوں پر نیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البلی داستانے مسلمانوں نے رکم کی تھی میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرکان کہ کے پھوکارا تھا کاش کہ آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا میرے مولا میری قوم کب غفلت سے بیدار ہوگی بغداد جلتا رہا قوم سوری رہی قابل اجڑتا رہا قوم مدھوش تھی ام احمد روتی رہی کسی نے دلاسہ نہ دیا دشت لیلہ تورہ بورہ تقریب موسل بغداد القدس کشمیر غزہ کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجھاڑے گئے ہمیں کچلا گیا ہمیں مارا گیا ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے ہماری کلیجے چھلی کیا جا رہے ہیں کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے وہ بدنصیب شخص جس کو دنیا جرنل ہڈ کے نام سے جانتی ہے یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی عذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹ میں ٹیشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورکے رکھے تھے اور مسلمانوں کو عذیت دی تھی اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی لیکن وہی بدنصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سرخ کالین بچھائے اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں ہم ذرا اپنا حتصاب کریں جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامائیں آمال دیکھ ہم بے غیرتی کی چادر اوڑ چکے ہیں مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے امت جاں بلب ہے اب تو میرے کشور ناز میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے وطن میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری کلہ ہے اسے مٹانے ناؤز بللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے پر دیانت حکومتیں کرپت انتظامیاں بے زمی رہنما جگڑالو علامہ خود کو شملے ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں را موساد خاد راما سی آئیے اور بلیک وارٹر سرگرم عمل ہے امت فرقوں میں فرق جماعتوں میں جماعت تنظیموں میں تنظیم لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں سندھی بلوچی پنجابی اسبیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے سنفی بیرہربی جنسی آزادی فہاشی اوریانی حیاب باقتگی سے ماحول سازگار کر لیا گیا ہے بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے بے یقینی پیدا کر دی گیا ہے